نوہا یرشلیم کے گاموں آلام وہ بستی جو خلقت سے معمور تھی کیسی خالی پڑی ہے وہ خاتون اقوام بیواسی ہو گئی وہ ملکہ ممالک باج گزار بن گئی وہ رات کو زار زار روتی ہے اس کے آنسود اکساروں پر بہتے ہیں اس کی چاہنے والوں میں کوئی نہیں جو اسے تسلی دے اس کے سب دوستوں نے اسے دگا دی وہ اس کے دشمن ہو گئے یہودہ ظلم اور سخت مشکت کے سباب سے جلا وطن ہوا وہ اقوام کے درمیان سکونت پذیر اور بے آرام ہے اس کی سب ستانے والوں نے اسے گھاٹیوں میں جا لیا سیون کی راہیں ماتم کرتی ہیں کیونکہ عید کے لیے کوئی نہیں آتا اس کی سب پھاتک سنسان ہے اس کے کاہن آہیں بھڑتے ہیں اس کی کواریاں مسیبت زدہ ہیں اور وہ خود گمگین ہے اس کے مخالف گالی پائے اور دشمن خوشحال ہوئے کیونکہ خدا مند نے اس کے گناہوں کی کسرت کے باعث اسے رنج میں ڈالا اس کی اولاد کو دشمن اسیری میں ہانک لے گئے دکترے سیون کی شان و شوکت جاتی رہی اس کے عمرہ انہرنوں کی ماند ہو گئے جن کو چراغہ نہیں ملتی اور وہ شکاریوں کے سامنے آجز ہو جاتے ہیں یروشلیم کو اپنے رانجوں مسیبت کے ایام میں جب اس کے باشندے دشمن کا شکار ہوئے کسی نے مدد نہ کی اپنی گزشتہ زمانہ کی سب نیمتیں یاد آئیں دشمنوں نے اسے دیکھ کر اس کی بربادی پر ہسی اڑائی یروشلیم سخت گناہ کر کے نچیس ہوا جو اس کی تازیم کرتے تھے سب اسے حکیر جانتے ہیں انہوں نے اس کی برہنگی دیکھی ہاں وہ خود آہیں بھرتا اور مو پھیڑ لیتا ہے اس کی نجاست اس کے دامن میں ہے اس نے اپنے حال کا اس کی نجاست اس کے دامن میں ہے اس نے اپنے انجام کا خیال نہ کیا اس لیے وہ نہائیت پست ہوا اور اسے تسلی دینے والا کوئی نہ رہا ایک خداوند میری مسیبت پر نصر کر کیونکہ دشمن نے گھومانڈ کیا دشمن نے اس کی تمام نفیس چیزوں پر ہاتھ بھڑایا ہے اس نے اپنے مقدس میں اقوام کو داخل ہوتے دیکھا ہے جن کی بابت تو نے فرمایا تھا کہ وہ تیری جماعت میں داخل نہ ہوں اس کی نجاست اس کے دامن میں ہے اس نے اپنے انجام کا خیال نہ کیا اس لیے وہ نہائیت پست ہوا اسے تسلی دینے والا کوئی نہ رہا اے خداوند میری مسیبت پر نصر کر کیونکہ دشمن نے گھومانڈ کیا ہے دشمن نے اس کی تمام نفیس چیزوں پر ہاتھ بھڑایا ہے اس نے اپنے مقدس میں اقوام کو داخل ہوتے دیکھا ہے جن کی بابت تو نے فرمایا تھا کہ وہ تیری جماعت میں داخل نہ ہوں اس کے سب باشندے کراہتے اور روٹی ڈھونڈتے ہیں انہوں نے اپنی نفیس چیزیں دے ڈالی تاکہ روٹی سے تازہ دم ہوں اے خداوند مجھ پر رحم کر اس کی نجاست اس کے دامن میں ہے اس نے اپنے انجام کا خیال نہ کیا اس لیے وہ نہائیت پست ہوا اسے تسلی دینے والا اس کی نجاست اس کے دامن میں ہے اس نے اپنے انجام کا خیال نہ کیا اس لیے وہ نہائیت پست ہوا اور اسے تسلی دینے والا کوئی نہ رہا اے خداوند میری مسیبت پر نصر کر کیونکہ دشمن نے گھومانڈ کیا ہے دشمن نے اس کی تمام نفیس چیزوں پر ہاتھ بڑھایا ہے اس نے اپنے مقدس میں اقوام کو داخل ہوتے دیکھا ہے جن کی بابت تُو نے فرمایا تھا کہ وہ تیری جماعت میں داخل نہ ہون اس کی سب باشندے کراہتے اور روٹی ڈھونڈتے ہیں انہوں نے اپنی نفیس چیزیں دے ڈالی تاکہ روٹی سے تازہ دام ہو اے خداوند مجھ پر رحم کر کیونکہ میں زلیل ہو گیا اے سب آنے جانے والو کیا تمہاری نصیق یہ کچھ نہیں نظر کرو اور دیکھو کیا کوئی گم میرے گم کی مانند ہے جو مجھ پر آیا جسے خداوند نے اپنے کہرے شدید کے وقت نازل کیا اس نے عالم بالا سے میری ہڈیوں میں آگ بھیجی اور وہ ان پر گالی بائی اس نے میرے پاؤں کے لیے دام بچھایا اس نے مجھے پیچھے لوٹایا اس نے مجھے دن بھر ویران و بیتاب کیا میری خطاؤں کا جوہ اسی کے ہاتھ سے باندھا گیا وہ باہم پچیدہ میری گردن پر ہیں اس نے مجھے ناتوان کر دیا خداوند نے مجھے ان کے حوالہ کیا جن کے مقابلہ کی تاب مجھ میں نہیں خداوند نے میرے اندر ہی میرے بہادروں کو ناچیز ٹھہرایا اس نے میرے خلاف ایک جماعت کو بھلایا کہ میرے بہادروں کو کچھلے خداوند نے یہودہ کی کواری بیٹی کو گویا کولو میں کچھل ڈالا اس لئے میں گریان ہوں میری آنکھیں عشق بار ہیں کیونکہ تسلی دینے والا جو میری جان کو تازہ کرے مجھ سے دور ہے میرے بال بچے بے کس ہیں کیونکہ دشمن گالی با گیا سیون نے ہاتھ پھیلائے اسے تسلی دینے والا کوئی نہیں یاکوب کی بابت خداوند نے حکم دیا کہ اس کے اردگرد والے اس کے دشمن ہوں یروشلیم ان کے درمیان نجاست کی مانند ہے خداوند صادق ہے کیونکہ میں نے اس کے حکم سے سرکشی کی ہے سب لوگوں میں منت کرتا ہوں سنو اور میرے دکھ پر نظر کرو میری کواریاں اور میرے جوان اسیر ہو کر چلے گئے میں نے اپنے دوستوں کو پکارا انہوں نے مجھے دگا دی میرے کاہن اور بزرگ اپنی جان کو تازہ کرنے کے لیے شہر میں کھانا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہلاک ہو گئے اے خداوند میں تباہ حال ہوں میرے اندر پیچو تاب ہے میرا دل میرے اندر مسترب ہے کیونکہ میں نے سخت بغاوت کی باہر تلوار بے اولاد کرتی ہے اور گھر میں موت کا سامنا ہے انہوں نے میری آہیں سنی ہے مجھے تسلی دینے والا کوئی نہیں میرے سب دشمنوں نے میری مصیبت سنی وہ خوش ہیں کہ تُو نے ایسا کیا تُو وہ دن لائے گا جس کا تُو نے اعلان کیا اور وہ میری مانند ہو جائیں گے ان کی تمام شرارت تیرے سامنے آئے ان سے وہی کر جو تُو نے میری تمام خطاؤں کے باعث مجھ سے کیا کیونکہ میری آہیں بے شمار ہیں اور میرا دل نڈھال ہے آمین